چاہیے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کپی میں یہ ہو رہا ہے چلو کپی والا کی شاید ہمارے جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ڈلا بین کا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے خون کا جو ہے رنگ وہ یا تو لال نہیں ہے اور یا ہمارے کوئی خون کی قیمت نہیں ہے تو یہ وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہم پولیس فورس مانگ رہے ہیں پولیس فورس ہمیں نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ساتھ دینا تھا انہوں نے ہمیں ٹیررزم کا وہ ہمیں نہیں ملا یہ کنفیوز کر رہے ہیں ایک چیز کو میں یہ کلیٹی بھی کر دوں آن کے سامنے یہ اس اینر سی کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو مرجر کے بعد ہم نے شیئر انہوں نے دینا تھا برجر ڈیسٹریس کو اس میں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ایمپلائیمنٹ وہ چیزیں بقیدہ پیرگراف پر لکھی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے جو دیا ہے چار سو تو اب تک اس صوبے کا اس پہ سونہ سو رب لگ چکا ہے ان سے دو ٹائم زیادہ تو پھر میں بھی پیسہ لگا چکا ہوں لیکن وہ ایک الہدہ چیز ہے اس میں بھی انہوں نے پیسہ پورا نہیں دیا یہ جو پیسہ تھا ون پرسنٹ یہ تو انہوں نے بھلکل دیا ہی نہیں ہے اب جیسے ہماری گومنٹ آئی ہے ہماری پیوریٹی ہے ہم سے ڈیوانڈ کی تھی پولیس احساب ملے مپیز کی ہم نے ان کو ریلیز کر دیا ہے ہم نے دے دیا ہے مزید بھی ہم دے گئے اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں حضرت میں کہہ رہا تھا لوگوں کہ اس حضرت قربانی ہم کیا دے اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک تھانے پر حملہ ہوا اس تھانے کے اندر تمام طرح لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا وہ جو اس پہ چھ زخمی تھے وہ درشتگارہ مار چکے تھے ان کو شہید کر چکے تھے زندگی اللہ کے ہاتھ پہ ہے اس سے اگلے ہی دیو دوبارہ بائیس بندوں کے آرڈر ہو گئے اس ہی تھانے پہ اور ہمارے بہادر ہمارے اہلکاروں نے جا کے پھر اس تھانے کا چار سنبھالا اور جا کے ڈیوٹی کے پہنچ گئے تو یہ خیرت مند ہو گئے یہ اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں خدا کے لیے وہی قربانے کو رائیگان آ جانے دو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرو اس چیز کو ہم بھی ابھی طرح سے کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر بنتا ہے آپ اس کو کریں سے ہے آپ کو پہنچ گئے اس کا کام ہے جب ہی تھانے کہ یہ ڈیوٹی ہے جو ظاہر ہے جی نے ایک سکتے ہیں جو ڈیوٹی ہے جو ڈیوٹی ہے جو ڈیوٹی ہے دیکھیں پچھلے پاکستان میں جب سے یہ نظام بنا ہے تو اس میں وہ نے چار سال حکومت تھی عمران خان صاحب کی اس کے علاوہ تو یہ پی ڈی ایم والی پارٹی ہیں جو مرجمان ہیں ہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے اوپر اس میں اس ٹائم میں کرونا لیکن اس سے پہلے یا ابھی اگر ہمارے فرمشن لائن نہیں بیچھا رہی ہمارے سسٹرم کو اگریڈ نہیں کیا تو کون سی میزار ہے اس کا اس پر تو ایک کام کرنی رہے اور یہ براہ نام چھاپے مار کے لوگوں پیسہ یاریں کر کے اور اس کے بعد ایک ڈراما بازی کر کے یہ تو ہم ہر مجھ بات یہ سنتے رہتے ہیں باتیں لیکن اس سے عملی طور میں فائدہ نہیں ہوا تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسے میں ہمارا ہمارے ہی پیسے کرلو ان میں ہماری لائن ایٹھ ہی کر دو ہماری اپگریٹ کر دو اور ساتھ ابھی تک جو ہماری عوام برداشت نہیں کر پا رہی اتنا زیادہ بجلی کا یونٹ یا جو بیلی چوری ہو رہی ہے اس وجہ سے تو ہم اس کے پیسے دینے میں جب تیار ہیں تو پھر آپ کیا مدباشی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ تو وہ پیسے بھی نہیں دوں گا تو میں جبر بھی کروں گا بجلی بھی پوری نہیں دوں گا لوٹ شیڈیو بھی کروں گا لائنیں بھی ٹھیک نہیں کروں گا انویسمنٹ بھی نہیں کروں گا نظام کو بھی ٹھیک نہیں کروں گا یہ نہیں چلے گا نہیں نہیں ایسے دیکھیں دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کیا ہے دیکھیں الفاظ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا آپ کو پتہ نہیں ہے ایک چیز کا اس پر کام ہو رہا ہے یہ آپ نے فیاریں جب ہو جاتی ہیں تو یہ انیویسٹیگیشن کے ذریعے پرسیوشن کے ذریعے ختم ہو گئے اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی فیق ہے فیاریں جتنے لوگوں میں تھی انشاءاللہ میں ساری ختم کر کے نکھاؤں گا آپ کو ہفتے کا مطلب یہ تھا ہے کہ ہفتے میں کام کریں اور ختم کریں اس میں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ساری فیاریں ختم ہوں گی کہ ساری سیکھ فیاریں ختم ہوں گی اور ساری کی ساری ختم ہوں گی ایک بھی نہیں رہے گی دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے ایک فیڈریشن ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پھر صوبائی حکومتیں اس کا حصہ ہیں اب اس فیڈریشن کے اندر آئیں توڑتے پھر رہے ہیں پھر جب ہمارے صوبے پہ یہ بات آتی ہے تو پھر آپ وہ قارون آپ چاہتے ہیں قارون مسترام مل درامت کرے ہر چیز کے اوپر تو میں آئی صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک بات چیز نہیں ہوتی آپ ان کے احکامات کو جو قارونی طور پر ماننے ہیں ان کو فیلال سلوڈاؤن کریں روکیں ایک تو ہماری بات ہو جائے کلیر ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ ان کا موڑ کیا ہے یہ سوچ کے آ رہے ہیں یہ بات چیز میں کس حدہ کی بات ماننے کو تیار ہیں یا بات کرنے کو تیار ہیں وہ جب پیریٹی آ جائے گی پھر جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنا راستہ اشتیار کریں گے اور اگر یہ مان کے ہمارے صرف کسی ٹیبل ٹاک میں بیٹھ کر کوئی مسائل کے حل کی طرف کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہمارا بھی لائمر کچھ اور ہوگا دیکھیں بات ہو رہے ایک بات ایک دفعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دفعہ کلیرسکیشن ہو جاتی ہے تو بار بار میرے خواہ میں ڈسکیشن کاری بھی دیتے ہیں دیکھیں سرائی کی آتی ہے آپ کو اچھا اردو آتی ہے اچھا وہ کہتے ہیں نا گولی مارو کتی بار آپ نے کہا ہوگا چھوڑو یار گولی مارو اس طرح بھی نہیں جائے گولی مار دو ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آگ لگاو یار مطلب نہیں ہے کہ پیٹرول اٹھا کے اور آپ آگ لگا دو سرائی کی میں سیل مرے مطلب ہے کہ آپ روکیں آپ ریئیٹ کریں اب سیل مارے کا مطلب نہیں ہے کہ میں جی میری پھرا ہوں گا تو یہ میں پہلے کلیر کر چکا ہوں ہے بات کہ یہ میں نے بیسیکلی ایک میسیج دیا ہے عوام کو کیونکہ میں جو سسٹم چلانا چاہتا ہوں اس صوبے میں عمران خان کے مطابق وہ یہ ہے کہ عوام کی حکومت اور کبھی بھی آپ بلیور نہیں کر سکتے جاتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو اس بنیاد کے اوپر عوام کو یہ میسیج ہے کہ اگر آپ سے کوئی رشوت مانتا ہے تو آپ رکاورڈ بنیں کیونکہ رشوت دینے والے کے ساتھ ہماری حکومت نہیں ہے ہم نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح انشاءاللہ کبھی نیو پیام دیکھیں گے میں اپنی پوری پارٹی کے تمام لوگوں کو بہرمان چونکہ تھا بیچ میں اب ان کو انگیج کروں گا اپنی تمام تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کے لوگوں ساتھ مل کے سپورٹر ووڈر ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم مناؤں گا کہ یہ لوگ پراپرلی کیونکہ ایک ایم پی اے ہر سکول میں نہیں جا سکتا ایک ایم اے نے ہر پی اچیو میں نہیں جا سکتا تو یہ عوام کے ہی ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے نمائن میں ہیں پارٹی کے نمائن میں یہ جائیں گے اور یہ جا کے دیکھیں گے اسپطالوں کے اندر لڑائی نہیں کریں گے جا کے دیکھیں گے ہمیں ریپورٹ کریں گے کہ اسپطالوں میں کیا کمی ہے سکولوں میں کیا کمی ہے کوئی سے دفاتر میں کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نے عوام کی طاقت پہ ہی دلیور کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے آپ دیکھیں صبحی حکومت کے پاس ہو یہ ڈوبین ہے نہیں ہماری کیونکہ لیشن سگیروڈی کی یہ بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں امران خان صاحب نے جس طرح ہمیشہ ایک بات کی ایک تو پڑائی جنگ حیثہ نہیں بننا چاہیے اور دوسرا مذاکرات ہی اس کا حل ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا اس میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے بلکہ ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بیٹھ کے کوئی پراپر اس کے لیے ایک پلان بنانا چاہیے نیشن سیکیوریڈی بیٹھ کے اس پر سوچے تمام پہلوں پر ایک روشنی ڈالے گوھر کرے پھر اس پر ایک ڈیویٹ ہو اور اس کے بعد ایک لائمر بنایا جائے جو اکراس اپور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اور اب بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے جو ہمارے پورے ریجن کے حالات چل رہے ہیں ان کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کا مسائل پر حال ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظرف ہے ہمارا کہ ہماری حکومت میں ہمارے اخلاف یہاں پہ کروائیاں ہو رہی تھیں وہ جو خط آیا اس خط کے بعد مجھے پنا چلا میں نے سمجھتا انکوائری مار کی ہوئی ہے اور ہم اسے تیہ تک جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ایک چیز سامنے آئی ہم نے پھر بھی میں آج بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں اور چیلنگ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ کہہ دے کہ ہم نے کسی حلکے میں میں آپ پر فیہاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کے حلکے میں آر او کون تھا مجھے ابھی بھی نام دیا تھا اس سے بڑی بات ہے ایک بیان میں نے نہیں دیا حالانکہ میں ایک سیاسی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں نے اسی یہ نہیں دیا گائلٹوں کے چیز پر نہیں شروع اگر میں کسی کے لیے بھی ووٹ مانگوں اور بیان دوں تو شاید یہ وہ اس پرسی کی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں ایک پوزیشن پہ ہوں تو میں نے ووٹ تک نہیں مانگا میں نے کوئی ویڈیو جاری نہیں کی کوئی ووٹ تک نہیں مانگا کوئی سرکاری افسر خوش نہیں ہوتے گورنمنٹ سے کوئی پراسٹر ہوتے رہتے ہیں میں پھر بھی چیلنگ کرتا ہوں پورے ٹرینئروں کا چیلنگ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری افسر یہ کہہ دے کہ ڈیرینٹلی یا انڈیرینٹلی انفلیس کے لیے پوشش نہیں گئی ہے کسی کو بھی ایک لیشن کے حوالے سے تو پھر میں صدا کیلئے تیار رہوں گا اور یہی میں بار بار ریکمیٹ کر رہوں یہ فرق ہے عمران خان کے ویجن میں اور ایک صبح میں حکومت ہے اور باقی برائے نام جمہوری بنے ہوئے ہیں جن کی وہاں پہ حکومت ہے کہ ہم واقعی جمہوری ہیں دعویٰ نہیں کرتے بلکہ جمہوریت کے فیروغ کے لیے امنی طور پر کام کرتے ہیں